کشنی لائف انٹریوز میں آپ سب کا استقبال ہے آج کے اس انٹریو میں ہم شخص سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو یہاں تعلیم نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش تیئی سالوں سے وہ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ لطیف مرسودی ہے جو سی او اور فاؤنڈر ہے ایسپائر چینج وی نیڈ کے اور ساتھ ہی ایک اور ادارہ جو کاؤنسلی کے حوالے سے کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نرچر کریئرز کے نام سے آئیے ملتے ہیں موسیقی ہم دلوں میں آئے گا کی سوال کیسے کروں گے میں بھی آیا میں نے لاشتر جب ایسپائر کا اینکات کیا تھا ایسپائر کی شروعات کی تھی تب بھی میں نے بولا تھا کہ we are very good in selection in terms of need ہم امیرگر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں لیکن ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے کئی دہائیوں سے میں چاہوں گا تقریباً پچاس ساٹھ سال سے جو ہمارے انسسٹرز ہیں انہوں نے اپنے علاقے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں سوپور میں تعلیم سے لوگوں کو تعلیم میں فراغ دیا ہے تو تعلیم کے حوالے سے ہاں یہ الگ بات ہے ان زبانے میں جہاں میرے دادا تعلیم دیتے تھے تو وہ حدیث حدیث اور قرآنی پاک کا درست دیا کرتے تھے تو ہم نے اسی کے حوالے سے جو وقت کے ساتھ ایک بدلاؤ جو مورال ایڈیوکیشن ریلیجن اور جو آپ کو سائنس کے حوالے سے ان ساروں کا ایک جو ہے کیسے ہم بچوں کو آگے لے جائیں تو آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں اصل میں سوپور سے تعلق رکھتا ہوں اور پہلے دوہزار تیرہ میں جب سری نظر میں کائی کا وجود ہوا تو میں ایک ان میں سے ایک پارٹنر تھا جو پہلا لوکل کوچنگ سینٹر بادی کشمیر میں بنا اور اس میں ہمارے ساتھ جڑے تھے یہاں کے جو بہت بڑے فزکس ٹیچر تھے الطاف سر ایرڑو کے نام سے جانا جاتے تھے سدام سر تھے جو زولوجی کے نام سے جانا جاتے تھے عرفان سر تھے جو بوٹنی کے نام سے جانا جاتے تھے اور اسی طرح ریاض الرحمان تھے اسی طرح کئی اور لوگ خرشی دمتگار صاحب تھے الطاف سر تھے دوسرے جو کیمیسٹری پڑا تھے تو اس لئے ایک کونسپٹ آیا کہ ہم لوکل لیول پہ اپنا ایک کوچنگ سینٹر کھڑا کریں تو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مجھے اپنے اس ادارے سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا اور کچھ الگ طریقے سے جو میں ایک الگ سوچ تھی اس کو آگے لے جانے کے لئے میں نے جو ہے ایس پیر دو ہزار بائیس اپٹوبر میں اس کا انکرات کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نرچر کیریئر جو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے گاؤں گاؤں جا کے جو بچوں کو ایک کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ دسویں کے بعد یا بارویں کے بعد یا گریجویشن کے بعد میں کیا کروں تو اس میں ایک صحیح دشا یا صحیح ڈریکشن دینے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو لینے میں اول راون ڈا ورل ان ٹمس ایمی بیس جو آپ کا انجینئرنگ یا آپ پوش ڈاکٹریٹ یا آپ امی سی کے لئے جائیں گے تو اس میں آسٹریلیا سیزر لینڈ ایسے کانٹریز میں ٹاپ رینک کانٹریز ارانڈ دا ورل این ٹاپ یونیورسٹیز ارانڈ دا ورل ان میں مدد کرتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک انٹرکشن ہے میں نے جو ہے آئی تھرٹی لینڈ سینٹر کے ساتھ فیکلٹی کو مد نظر رکھے ٹاپ رینکر فیکلٹی جیسے ایک فیکلٹی کا نام ہے جو لوگوں میں بہت پاپولر ہیں آنند کمار سر جن پر ایک سپر تھرٹی موئی بھی بنی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہیل بھی ابلیبل آن لائن تو ایسے ایسے بہت ساری چیزیں جو سپر تھرٹی میں ہیں تو اب مجھے ممکن لگ رہا ہے کہ آئی تھرٹی لینڈ سینٹر ایڈ ایس پر کا جو کولابریشن ہوا اس سے ممکن ہے کہ تو آزار ٹو بیس پرچیس میں آپ کو ضروری میں آپ کو ضرور یہاں سے ایک فرس ٹاپر نیٹ کو جائی میں دوں گا اچھیا جو باہر سے یہاں سینٹرز آ رہے ہیں وہ یہاں پہ کیسے کوپ کر رہے ہیں جو لوگوں سینٹرز کا آپ کا جو نیچے جا رہے ہیں ان کا جو یہ جا رہا ہے ایک گراف جو نیچے جا رہا ہے اس کا آپ کو ویزبل ہوگا کہ آپ کو بہت سارے کوچنگ سینٹرز ہائر سکنڈری فری دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے دے رہے ہیں اس میں جو ہمارا ایک طریقے کار رہا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے کٹیگریز جو ہے بچوں کے ہے ایک ہو گیا وہ بچہ جو بچہ غریب ہوگا جس کے پاس شاید وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ پڑھ سکتا ہے میں ان بیاب ہوں گے جو بچہ دیزر کرتا ہے جہاں پہ بھی بچہ پڑھنا چاہتا ہے جس کسی کوچنگ سینٹر میں بچہ پڑھنا چاہتا ہے جس کسی کوچنگ سینٹر میں بچہ پڑھنا چاہتا ہے we will just go and help them out because every coaching center is doing this job I as a coaching center association president میں آپ کو یہ promise کرتا ہوں and sort out his issue help him to send him that in a shoot of his liking that's the promise but رہا سوال جو بچہ effort کر سکتا ہے اسی پچے کے فی برنے سے میں یہ دس پچوں کو فری میں پڑھا سکتا ہوں تو میں یہ کوئی آپ کے ساتھ promise نہیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ آئے دن بارات میں آئے دن advertisements میں یا social media میں آپ دکھ رو ہمیں اتنا جی hair secondary free ہے we have collaborated with the hair secondary in different days it will be an integrated course because of this ہم چاہیں گے کہ ہماری hair secondary ہمارے ساتھ جو collaboration ہو گئی ہے وہاں پہ اور یہاں پہ کیسے ہم ٹائم کو manage کریں ہم بچے کو زیادہ دباؤ نہ ڈالے hair secondary ہمارے جو scholarship dates ہوں گے ان dates پہ بچے جو ہے talented بچے ان کو ہم اعزاز کی طور پہ انعام کی طور پہ ان کی جو ہے نائنٹی پرسنٹ تک جو ہے ہماری score سے بچوں کو ہو گئی there is a motivational class یہ بچے کو دو سال کو آپ کو اپنی ساتھ جو رکھنا ہے ان دو سال کے اندر یہ بچہ کیسے consistency رکھیں اس کے لئے ایک بازہ ابتہ ہمارے پاس جلی دور کا تغازہ ہی یہی ہے کہ ہر ایک ستح پر جو طلب علم ہیں وہ اپنے آپ کو پروو کریں اور اس تعلق سے والدین کی بھی اور طلبہ و طلبات کی بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ education کو technology کا تعاون حاصل ہو ہے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے اندر discipline life لانا اس کو moral education کی طور پہ اس کے دماغ کو بڑھاوا دینا اس کے اندر اپنے والدین کے لئے اپنے استاد کے لئے ایک عزت کو induce کرنا اس کو یہ سمجھانا کہ کل کو جو آپ ایک ڈاکٹر کی حصیت سے بنتے ہو ایک ڈاکٹر بنتے ہو کہ ڈاکٹر کی حصیت سے آپ سماج میں کیا کام کر سکتے ہو میں یہ چاہوں گا کہ میرا جو ڈاکٹر ہوگا میرا جو انجینئر ہوگا وہ کل مسجد میں کھڑا ہوکے کیسے آپ کو مسجد کے اندر کھڑا ہوکے مذہب کے بارے میں دس باتیں کر سکتا ہے تو یہ ہم بچوں کو بتاتے چلتے آتے آپ کو لائف پہ کیسے کھڑا ہونا ہے لائف is not all about this that you can tell him what is needed what is all about not that it's not all about that it's about you know success کو آپ پھر کیسے ایکسپرس کرتے ہو آپ کامیابی کو دنیا کو کیسے اس سے فائدہ دیتے ہو اپنی کامیابی سے دنیا کو کیسے فائدہ دیتے ہو کامیابی تک پہنچنے کے لئے سب سے امپورڈنٹ چیز is not all about a it is about a coach ایک کوچ کی طرح کام کرتے اور اپنی ٹیم کو ایسے موبالائز کرتے جو بچوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک ٹیلنٹ کو باہر کرتے ہیں اور اس کو وہاں تک پہنچا دے گے جو میرا خواب ہے سپنا ہے نہیں مالو کتنی کامیابی پائیں گے کب تک میری سانسیں جو ہے کب رکیں گے یہ نہیں مالو لیکن اخری سانس تک میرا یہ وعدہ ہوگا کہ جو بچے میرے ساتھ منسلک ہوں گے ایسا کوچ میں ان کے ساتھ جو کام کروں گا وہ یہ پہلا تیشو ٹچ دا سکسس ان ٹرمز آف دیئر کیریئر جیئی 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 جو چوز کس سبجیکٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ مدد کریں گے دوسرا وہ زندگی کو ایسا لیڈر کے دور پہ کیسے وہ کل کو میدان میں آکے اپنی صلاحیتوں یا اپنی کامیابی کو دنیا کو دکھائیں اور دنیا کو اس سے مدد گذار کریں مدد دیں